موسکر بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ بھوپال سے بڑی خبر گیارہ دسمبر کو ویڈھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے ویڈھائک دل کی بیٹھک شام کو چار بجے ہوگی بیٹھک میں سرو سمتی سے مدھ پردیش کا نیا سی ایم چنا جائے گا بی جے پی پردیش شرمہ بی جے پی آفیس پہنچے ہیں بی جے پی ویڈھائک دلوں بی جے پی ویڈھائکوں کا بھوپال آنا جاری ہے تو گیارہ دسمبر کو ویڈھائک دل کی بیٹھک ہوگی ویڈھائک دل کی بیٹھک شام کو چار بجے ہوگی بیٹھک میں سرو سمتی سے چنا جائے گا مدھ پردیش کا نیا سی ایم بی جے پی پردیش شرمہ بی جے پی آفیس پہنچے ہیں بی جے پی ویڈھائکوں کا بھوپال آنا جاری ہے منوحر لال کھٹر کا بیان سامنے آیا ہے مدھ پردیش کی سرکار کی کٹھن کو لے کر وہ بولے ہیں سواموار کو بی جے پی ویڈھائک دل کی بیٹھک ہے سرو سمتی سے سبھی فیصلیں لیں گے بی جے پی کے کیندری پر ویکشک ہے منوحر لال کھٹر مدھ پردیش کے مدھ پردیش کے مدھ پردیش کے مدھ پردیش کے مطلبانتری کا جو چایین ہونا ہے اس میں کیندری کیوں سے مجھے وہاں ایک دائیتو ملا ہے وہاں کے پروباری کناتے سے سواموار کو وہاں بی جاریتو کی میٹنگ لکھی گئی ہے اور مجھے دائیتو ہے تو میں مجھا ہوں گا اور میری آشا ہے جیسے عریانہ جیسے بہترینتا پارٹی کے کسی بھی پردیش کے اندر سر سمتی سے جو بھی فیصلے ہوں گے بات کریں گے سی ایم شیوراج کی جن کا ایک ٹویٹ سرکھیوں میں ہے سی ایم شیوراج کے ٹویٹ کی پورے مدھے پردیش میں چرچہ ہو رہی ہے ٹویٹ کر لکھا ہے شیوراج نے سب ہی کو رام رام اب اس ٹویٹ کے کئی مائنیں نکھا لے جا سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا یہ تو شیوراج سنگھ چوہان ہی جانے لیکن کئی مائنیں اس ٹویٹ کے نکالے جا رہی ہیں شیوراج سنگھ چوہان ٹویٹ کر کہتے ہیں سب ہی کو رام رام مدھے پردیش کا اگلہ مکہ ونطری کون ہوگا سسپینس اس پر بنا ہوا ہے اسی بیٹھ سی ایم شیوراج کا یہ ٹویٹ سب ہی کو رام رام سرکھیاں بٹو رہا ہے چرچہ اس ٹویٹ کیوں رہے ہیں وہیں شیوراج سنگھ چوہان کی ٹویٹ پر پردیش شردکش ویری شرما بولے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رام کا دیش ہے ہم سب ہی صبح رام رام کرتے ہیں تو ویری شرما نے پرتکریا تھی ہے شیوراج سنگھ چوہان کے ٹویٹ پر جس میں شیوراج سنگھ چوہان نے لکھا تھا سب ہی کو رام رام تو ویری شرما کہہ رہے ہیں کہ رام کا دیش ہے ہم صبح سب ہی کو رام رام کرتے ہیں ہم سب لوگ بھی کہوں کے اندر پر اڑتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں تو یہ کوئی مطلب یہ تو نیچرل ہے رام رام کرنا تو یہ تو ہماری ہماری سرسکرتی کا مجھے رکھتا کہ سب سے پہلے ہم شروعاتی سی سے کرتے ہیں پوپال سے خبر ہے مدھ پردیش میں کبنلات کے نیترط میں ہی ڈالا جائے گا لوگ سبہ کچناوں ایسا کہنا ہے کانگریز کا کل ہوئی بیٹک میں پردیش شردکش بدلنے کو لے کا چرچہ نہیں ہوئی ہے بدھائک دل کا نیتہ چننے کے لیے جلد ہی دلی سے پروکشک بھیجے جائیں گے پردیش کی نیتاؤں نے الگ لگ کمان کو جلد پروکشک بھیجنے کے لیے کہا ہے پردیش کی نیتاؤں نے الگ کمان کو جلد ہی پروکشک بھیجنے کے لیے کہا ہے ہار کی سمکشہ بیٹھک میں چناؤ ہارنے کے سبھی نیتاؤں نے الگ لگ ترک دیئے ہیں ٹکٹ بیترن مگر وڑی سنگھن کمزور ہونے کا حوالہ دیا گیا ایس تی ایس تی ووٹ چھرکنے کے ساتھ ہی ای وی ام کو ہار کا ذمہ دار بتایا گیا بیٹھک میں چناؤں میں ملی ہار پر سبھی نیتاؤں اپنی اپنی ریپورٹ لے کر پہنچے تھے کانگریس کی راشتری ادھاکش ملکہ جن کھڑ گیا اور راحل گانتی نے ہار کی ذمہ داری لی تھی ہار کی سمکشہ بیٹھک کی تھی اور کمالنا ڈگوری سنگھ گووین سنگھ کملی شاہ پٹیل اومکار سنگھ مرکام میناک شیناٹ راجن بیٹھک میں شامد ہوئے تھے بی جو پی کو ووٹ کرنے پر پریوار کے ستسو دوارہ پرتالیت لادلی بہنا سمینہ سمینہ نے سی ایم شیوراج سے ملاقات کی سمینہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ سی ایم ہاؤس پہنچی تھی دراصل شیوراج سنگھ جوہان کو جانکہ نے ملی کہ بی جے پی کو ووٹ دینے پر لادلی بہنا سمینہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اسے پریوار کے ستسو دوارہ بی جے پی کو ووٹ دینے پر پرتالت کیا گیا تھا تو سی ایم شیوراج سنگھ جوہان نے سمینہ بھی کو مکمند فری دیواز بلا کر جرجہ کی ان کا حال جانا اور سرکشہ اسے سرکشہ اور سمانگ دینے کو لے کر آشوست کیا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا بجا رہی آپ کے ساتھ میں بہت سپا کو ووٹ دیا تھا اس لیے میں نے مار پیٹ کھائی وہ ناراض ہو رہا تھا میں بھئیہ کے ساتھ ہوں وہ میرے بھئیہ ہے وہ میرے فکر کرتے ہیں میں تو ہوں ہی ان کے لیے بہت کونے دے ہوں کون ناراض ہو رہا تھا دے بھر جاوید کیا کیا آپ کے ساتھ اس نے مار پیٹ کری میرے ساتھ کہ ان اللہ وہ بھوٹ دیا آپ نے پھر ابھی آپ کو کس نے بھلایا تھا سپا راج بھئیہ کیا بھولے کیا بات ہوئی آپ کی اور ان کی ان سے میں نے مل دیا ہے وہ میرے فکر کر رہا ہے میں ان کی فکر کر رہا ہے بھوٹ دوں ہی میں تو ان کو کیا چاہ 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 کیس طرح سے سمباد ہوا آپ کا کیس طرح سے بات ہے کیا بھئیہ نے کیا بولا آپ کے بھئیہ ہیں تو کس طرح بھولا کہ آپ ہم کی آپ کی ہم چنتہ کریں گے آپ کے پریوار بھار لوگ کوئی بھی چنتہ کریں گے آپ کے بچوں کی بھی رکھیں گے بچوں کے ماں مانگوں سی ایم شیورا سنگھ چوہاں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے مضبوط لوگ ادھک جانکاری کے لئے ہم بات چیت کریں گے ہمارے بھوپال سنبادہ تھا شیلیندر بھدوریا ہمارے حصہ جڑ گئے ہیں شیلیندر یہیں چیز یہیں انداز یہیں سبحاؤ اور یہیں سکریتہ شیورا سنگھ چوہاں کو باقی نیتاؤں سے الگ بناتی ہے ایک عام ایک عام کاری کرتا ہے ایک عام ووٹر نے اگر بی جے پی کو ووٹ دیا پرتالت کیا گیا اس کو جیسے ہی سی ایم کو جانکاری اس بات کی لگی ترنت ہی سنگیان لیا اپنے پاس بلایا حال چال جانا اور آشفست کرایا کی میں مطلب آپ کا بھئیہ آپ کے ساتھ ہے بلکل سمیت آپ نے ٹھیکا کہ اگر مجھے پتے اس کے مقمنتری کے طور پر سنگیز سی ایم سبراد سنگی یہی چھوی جنتہ کو بہت بھاتی ہے کہ لگاتار وہ دیکھیں اپنوں کے بیچ رہنا پسند کرتے ہیں اور ابھی کوئی پریسانی میں ہوتا ہے تو اس کا سمبل بڑھانے کا کام بھی مقمنتری کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں جس طریقے سے یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ یہ مسلم سمجھائے کے ایک محلہ ہے اس نے بیجی پی کو گوڑ دیا تھا اس بات کی جانکاری پریوار جنوں کو جب لگی تھی تو اس کے ساتھ عبادرتہ کی گئی تھی اور اس کے باہر اس بات کی جانکاری جب مقمنتری سبراد سنگیز سوہان کو لگی تھی تو انہوں نے باقاعدہ اس محلہ کو سی ایم ہاؤس میں ملویا اور اس نے پورے گھتنا کرم کو جانا اور اس کو آساسن دیا کہ آپ انتاوت کیجئے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے آپ کی آنکھوں میں آنے نہیں دے گا یہ دعویٰ جو ہے وہ سبراد سنگیز سوہان کی طرف سے اس محلہ کے ساتھ کیا گیا اور جسے ہم نے دیکھا کہ جیتنے کے بعد بھی لگاتار سوہان لادلی بہنوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور وہ لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر بھارتی انتا پارٹی کو گوڑ دیا ہے سبراد بھائیہ کو گوڑ دیا ہے تو آپ کے جیون میں کوئی پریسانی نہیں آنے بھی جائے گی یہ بازہ جو ہے وہ روز جنتا کے مجھے دعویٰ سبراد سنگھ دوان کرنے میں جو ٹھیک ہے شلیندر بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آپ کا بہت دھنیوات تو یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے سبینہ بھی نے مکھیو انپری شویرہ سنگھ چوہان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات اس لیے کی کیونکہ سی ایم شویراج نے خود ان کو بولایا تھا اس لیے بولایا کیونکہ سی ایم شویرائج کو پتہ چلا کی سبینہ بھی نے بی جی پی کو ووٹ کیا اور بی جی پی کو ووٹ کرنے پر سبینہ بھی کے پری جنوں نے ان کو پروتال אות کیا ہے ان کے ساتھ مہارکیٹ کی ہے جب اس بات کی جانکاری شویراط سنگھ چوہان سی ایمba šیرہ سنگھ چوہان کو لگتی ہے وہ ادھیکاریوں کو نردیشت کرتے ہیں سبینہ بھی کو سی اے ہاؤس بلاتے ہیں اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں سبی نبی کے سی ایم شیورا سنگھ جوہاں نے سبی نبی سے ملاقات کر ان کا حال چال جانا اور بھروسہ دیا کہ جنتا مد کرنا سرکشہ کی بھی یہاں پر آشواسن دیا ہے اور کہا ہے تمہارا بھی یہ تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ ان دور سے بڑی خبر ہے ائرپورٹ پر پکڑایا ہے انیس لاکھ کا سونا دوبائی سے لوٹے یاتری سے سونا ضبط کیا گیا ہے موہبال پین برس لیٹ میں چھپایا گیا تھا سونا ڈیوڈرین کی کین میں تک سونا چھپایا گیا تھا گسٹم کی کاروائی میں سونا ضبط ہوا ہے ائر انٹیلیجنس یونٹ سے جانکاری ملے تھے اس کے اور جین سے کبر ہے کرکٹ بیٹ سے دو چھاتروں کی بٹھائی کر دی گئی پراشارے نے دو چھاتروں کو جم کر پیٹا پراشارے نے بچوں کو تھپڑ بھی مارے گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پراشارے نے اسے آٹھ مہنے پرانی گھٹنا بتایا ہے کھیڑا کھجوری سنکل کرندر کا یہ ماملہ مجھونگ گوہدر کے وشوی دلتھنہ شیطر میں ایک محلہ کی جلی ہوئی لاش پر آمد ہوئی ہے آشنکہ ہے کہ محلہ کے ساتھ پہلے دوش کرم کر اس کی ہتیاں کی گئی اس کے بعد اسے یہاں لاکہ جلایا گیا گھٹاں کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس اور فورنسی کے تیم موقع پر پہنچ کر معاملی کے جانٹ میں جڑ گئی ہے فلحال امرتکہ کی شناکت نہیں ہو پائی جلانے کے لیے سمبتہ ایلکول کا ہی اس میں یوج ہوا ہے دو دیسی کوارٹر تین دیسی کوارٹر یہاں پاس میں پڑے ہوئے ہمیں ملیں فنگرپرینٹ ایکسپرٹ ان پر کام کر رہے ہیں ان کو جبتی میں لے لیا دیکھتے ہیں اس میں پوری کیا کہانی نکل گیا ہے وہ کوشش کریں گے جلدی اس کا کھلا سب وہ بات سے بڑی خبر ہے فاروق رائن پر انیس اے کی کارپائے ہوئی ہے بی جے پی کارکرتہ کا ہاتھ کاٹنے کا آروپ ہے اس پر بی جے پی کارکرتہ دیوندر تھاکور کا ہاتھ کاٹا تھا حبیب گنج پولیس نے آروپی کو گرفتہ کیا تھا کالیکٹر کے آدیش کے بعد انیس اے کی کارپائے ہوئی ہے بڑی خبر آزین بوپال سے فاروق رائن پر انیس اے کی کارپائے ہوئی ہے بی جے پی کارکرتہ کا ہاتھ کاٹنے کا آروپی ہے فاروق رائن پی جے پی کار کرتا دیوندر تھاکور کا ہاتھ کٹا تھا پاروکھ رائن نے حبیب گنج پولیس نے آر او پی کو گرفتہ کر لیا ہے کلیکٹر کے آدیش کے بعد این ایس اے کی کاروائی ہوئی بیتونیوں پوپال ناکپور فول لین پر ایک ٹرک بے کابو ہو کر گست پر نکلے ٹی آئی کی گاڑی کو ٹکر مار کر کوسمی ڈیم میں جا گڑا لوگوں کی مدد سے ٹرک ڈیور کو ڈیم سے باہر نکالا گیا وہیں ٹی آئی سمیت اسطاف کو بھی معمولی چوٹے آئی ہیں پولیس نے ٹرک ڈرائیور اور گھائیڈ پولیس کرمی کو لاج کے لیے زلہ اسپطال بھیجا ہیں اس دوران پتہ چلا ہے کہ ٹرک چالک نشے میں تھا اور اب اس پر شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کے جرم میں اپراد درش کیا گیا ہے لوگ شام کے جو ہماری نیرنطر پیٹرولنگ ہوتی ہے اسی میں میں راؤن پہ تھا تو میرے کام سے میرا یہ نیجی وقتی پرکاش ہی آیا تھا تو اس کا ساتھی چونکہ موٹر سائیکل سے اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میں اسے گھر بھی چھوڑ دوں گا اور پیٹرولنگ بھی کرتا ہوا آ جاؤں گا تو میں ہائیوے سے اس کو بڑھو رہا طرف چھوڑنے جا رہا تھا اور یہ کونسا ڈیم ہے کوس می ڈیم کے پاس یہ ایک کنٹینر نے میری گاڑی میں پیچھے بہت جوردار ٹکر ماری اور کنٹینر بھی نیچے پانی میں چلا گیا تھا اور گاڑی پوری طرح سے ڈیم ہے جو گئی کچھ معمولی چوٹے ہم لوگ پاہی ہیں ڈرائیور پوری طرح سے بہت زیادہ نشے کی آلت میں کنٹینر بھی کنٹینر بھی کھنوہ میں کھزانے کی کھوڑ ہوئی کھڑ گاؤں میں کھزانہ کھوڑنے کی ہور مچی ہوئی ہے ندی کنارے پھیکے گئے ملوے میں کھزانے کی کھوڑ ہو رہی ہے نیو کی کھدائی کے بعد ملوہ پھیکا گیا تھا رات میں کھزانہ ڈھونڈتے نظر آئے تھے لوگ ملوے میں گھڑا ملنے کی سوچنا پر لوگ وہاں پا جھوڑ گئے سونے چاندی کے سکھیں ملنے کی سوچنا ہے پیپلود پولیس ماملی کی جانچ پہ چٹی ہوئی ہے اور مولوے میں ، کھاز نہیں ڈھونڈتے لے پیاب ہیں طاقی کو دیารہ سپنے بروقtan trouہ من pair ڈھونڈت ڈھونڈت پہ چین پھیکے ڈھونڈتē 겹of پیاب ہیں ڈھونڈتا اب ہم اس سن کی عاشق کی خونی داستہ آپ کو سنائیں گے جس کا نام ہے کیلاش ارف راون جس نے اپنی ایکس پریمیکا کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پتھر سے کو چل کر اس کی بے رحمی سے ہتیا کر دی تھی چشمدید کی گواہی اور ہتیارے کی ٹی شٹ پر لگی خون کے دھبے سے قتل کا یہ راست کھرا سن کی عاشق راون کی داستہ لف ٹرائنگل پریمیکا کا مڈر ٹی شٹ میں خون کے دھبے نے کھولا راز چشمدید کی گواہی اہم سراغ تین سال نو مہینے بعد ملا انسان سن کی عاشق کو امرکیت یہ داستہ ہیں سن کی عاشق کیلاش ارف راون کے خونی انتقام کی یہ انتقام لکھا گیا تھا آج سے قریب تین سال نو مہینے پہلے تاریخ تھی چودہ مارچ دوہزار بیس انتقام کی آگ میں آگ ببولا کیلاش ارف راون کے ٹارگیٹ پر تھی تھی اس کی ایکس پریمی کا رادہ بائی کھنڈوہ کے پندھانا تھانا علاقے کے نتھو نالا پینڈار کے جنگل میں رادہ بائی کی بے رہمی سے ہتھیا کی گئی تھی پتھر سے کچل کر اس کی جان لی گئی یہ وحشی پن رادہ کے ایکس لور کیلاش نے کیا تھا چھوڑا تین دوہزار بیس نتھو نالا کی بیڑی پندھانا تھانا چیتر نتر کی گھٹنا ہے اس میں کیلاش ارف راون جس کے آیو چالیس پر سے اور دوسرا آرو کی سندیب جس کے آیو 22 پر سے ہے کیلاش ارف راون کے جو ایکس پریمی کیلاش کو یہ پتا چلا کہ اس کی ایکس پریمی کا سونو کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو اس نے نتھو نالا پینڈار کے جنگل میں دونوں کا راستہ رکا تب سونو رادہ کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے گیا تھا وہاں سے لوٹ رہا تھا بائیک روکھی گئی پھر حملہ بائیک روکھی گئی پھر حملہ بائیک روکھت کبھا اسپٹال سے دکھانے کے لیے نتھو نالا کر کے ایک چھتھ لیا وہاں پر لے کے جا رہا تھا جب یہ کہلاش ارف راون پر یہ بات معلوم پڑی تو اس نے دونوں کا پیچھا گیا اپنا ساتھی سندیب کے ساتھ اور راستی نے روک کر پہلے سونو کے ساتھ مارپٹ کری اور سونو کے سامنے ہی راڈہ بائیک کو جمین پر پٹیکٹ کر سن کی عاشق کیلاش کے ساتھ اس کا دوست سندیب بھی موجود تھا حد کیا کے بعد عاروپی کیلاش فرار ہو گیا تھا مہاراشتر بھاگ گیا تھا چار دن بعد یعنی 18 مارچ 2020 کو اس کی گرفتاری ہوئی عدالت کی دہلیز سے اسی کیس میں فیصلہ آیا ہے جس میں سب سے اہم سراغ بنا چشمدید سونو کی گواہی پتھر خون کے سیمپل اور عاروپی کی ٹی شٹ میں ملے خون کے دھبے سے جس کا ملان مرتق رادہ بائی کے ڈی ای نی سیمپل سے کر آیا گیا یہ اہم سبوت تھا ان سبوتوں کے بنا پر سن کی عاشق اور اس کے ساتھی کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کھنڈوا میں احمد جائسوال کے ساتھ بیر رپورٹ نیوز 18 مدیر پردیش 36 گھر